بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گائز ویلکم تو لیننگ کریو چینل آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے وینس ڈرینج آف جی آئی ٹی سو پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے آرٹریل سپلائی آف دہ جی آئی ٹی کونٹینٹ لائک فار گیٹ میڈ گٹ آنڈ گٹ کی پڑا تھا سو جو آج کا ٹوپک ہے سیم ایز 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 ہے جس کو آرٹریل سپلائی آتی ہے نا وہ وینس ڈرینج کی سپلائی اس کے لئے بہت حسان ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کورلیٹ کرتی ہیں جو نیم ہم نے وہاں استعمال کیے تھے آرٹریل سپلائی میں وہی موسٹلی نیم سم چینجز ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکچر میں لیکن وہی موسٹلی نیم جو ہے نا ریپیٹ ہو کے سیم وینس ڈرینج میں بس آرٹری کی جگہ وین ہو جانا ہے سو ہمارے پاس کتنے پارٹ تھے وینس ڈرینج آف جی آئی ٹی کے تھری پارٹ تھے ہمارے پاس کون کون سے فرسٹ اس فار گٹ فار گٹ سیکنڈ اس میڈ گٹ تھرڈ اس ہائنڈ گٹ سو گائز میں نے آپ لوگ کو سیمپل کر کے بتانا ہے کہ کچھ بھی چیزیں نہ مشکل نہ لگیں آپ کو دو چار گھنٹے کا لیکچر نہ سننا پڑے کہ اس کی وینس ڈرینج کیسے آتی ہے جو آپ کو مین موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے وہ بتانے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ون بائی ون پہلے ان کا مین کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں کہ مین کمپیریزن کیا ہے کہ کون سی مین ویسلز ہیں جو ان سے بلڈ کولیکٹ کرتی ہیں جی آئی ٹی کے ویزرل آرگن سے یا ویزرل کونٹینٹ سے کونٹینٹ کہتے ہیں آرگن کو ٹھیک ہے تو ہم ان کا پہلے مین ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون فارجمبل فرسٹ ہے ہمارے پاس فور گٹ سیکنڈ ہے ہمارے پاس میڈ گٹ تھرڈ ہے ہمارے پاس ہائنڈ گٹ سو گائز فور گٹ کو ہم نے جب آرٹری ہے سپلائی دی تھا ہمارے پاس مین آرٹری کون سی تھی سیلیک ٹرنگ تھا ٹھیک ہے ایسی ہے آپ دو چیزیں لکھ لیں مین آرٹری اور مین ویسل ڈرینج ٹھیک ہے دو چیزیں ہم نے لکھ لینے ہیں ان کا ڈیفرنس ہو جائے گا مین ہم نے آرٹری جو جس سے بلڈ سپلائی کیا تھا سیلیک ٹرنگ یا سیلیک آرٹری سے کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے ٹرنگ یا آرٹری سے ہم نے کیا تھا یہ دو ڈیفرنس آپ کو آرٹیریل اور وینس پتا ہونے چاہیے کہ کون سی مین آرٹری اور کون سی مین ویسلز ہیں جو ڈرین ہوتی ہیں اب اس میں وینس ڈرینج جو ہے نا وہ پورٹل وین کرواتی کون سی کرواتی ہے پورٹل وین یہ میں آگے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ وٹ اس پورٹل وین ہاؤ اس فاؤنڈ یا ہاؤ اس فارمڈ اور ویر ایٹ اس پریزنٹ یہ ہمارے پاس ڈیفرنس ہاتا ہے میڈ گٹ کو ہم نے جب سپلائی کیا تھا تو مین آرٹری جو ہم نے پڑی تھی وہ تھی سپیریئر میزنٹیرک آرٹری ٹھیک ہے تو سیم ایز ایٹ سپیریئر میزنٹیرک آرٹری جب وینس ڈرینج میں آئے گی تو اس کا نام چینج ہو جائے گا سپیریئر میزنٹیرک وین ٹھیک ہے آفٹر دیٹ جو ہے ہمارے پاس ہائنڈ گٹ آتی ہے ہائنڈ گٹ میں جو ہم نے مین آرٹری پڑی تھی وہ تھی انفیریئر میزنٹیرک آرٹری ٹھیک ہے اور جب یہ وینس ڈرینج میں آئے گی تو اس کا نام ہو جائے گا انفیریئر میزنٹیرک وین گائز کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو بلڈ سپلائی آرٹریل سپلائی اچھے سے آتی ہے وینس ڈرینج جو ہے نا بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اب قیچن یہ اٹھتا ہے کہ چلیں جی یہ تو دونوں سیم ہو گئے میڈ گٹ ہائنڈ گٹ کی کنٹنٹ اب فور گٹ کا کنٹنٹ جو ہے اس میں پورٹل وین کیا ہے ہم تو جی اس کو سپلائی سیلئر ٹرنک سے کر رہے تھے لیکن پورٹل وین سے کیسے وینس ڈرینج ہوگی سو آؤ دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہوگی ہماری بوڈی میں نارملی جو ہے یہاں پہ جو ہے لیور پڑھاتا ہے ٹھیک ہے کیا پڑھاتا ہے لیور ٹھیک ہے تو اس سائٹ پہ جو ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے وہ سپلین پڑی ہوتی ہے کیا پڑی ہوتی ہے سپلین ٹھیک ہے اب میڈ گٹ کا ہم نے کنٹنٹ بتایا سپیریر میزنٹیرک وین جو ہے وہ بلڈ لے کے آتی ہے میڈ گٹ سے کون سی ویسل بلڈ لے کے آتی ہے سپیریر میزنٹیرک وین ٹھیک ہے اب اس میں سے کون سی آرٹریز نکلتی تھی جنہوں نے سپلائی کی تھی سیم وہی آرٹری وین کے نیم میں چینج ہو کر جو ہے نا اس میں ڈرین ہوئی فار جیمپل اس میں ہم نے فائیو آرٹریز پڑی تھی ٹھیک ہے تھری فور فائیو ٹھیک ہے ان کا ون بائی ون نیم بھی پتا ہونے چاہیے ادھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر وارنہ آپ پریویس لیکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے انفیریر پنکریاتیو ڈیوڈینل آرٹری ڈیوڈینل آرٹری ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ڈیوڈینل آرٹری ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے ڈیوڈینل آرٹری ٹھیک ہے فورت نمبر پہ آتی ہے رائٹ کوئلک آرٹری تھرڈ نمبر پہ آتی ہے فائیو نمبر پہ آتی ہے میڈل کوئلک آرٹری میڈل کوئلک آرٹری ٹھیک ہے اب یہ پانچ آرٹری تھی جنہوں نے جو سپیریر مزنٹیل آرٹری سے اوریجینیٹ ہوئی تھی اور انہوں نے میڈ گاٹ کے کنٹینٹ کو جو ایک سپلائی دی تھی اب یہ فائیو جو ہے نا فائیو کی فائیو برانچیز صرف ان کا نام چینج ہو کے آٹری سے وینس پہ آ جائے گا ٹھیک ہے انفیریر پنکریاتکو ڈیوڈینل وین جوڈینل وین ایلیو کولک وین لیفٹ کولک وین میڈل کولک وین نیم چینج ہو کے وین میں آ جائے گا اور یہ سیم ایز ایز سپیریر مزنٹرک وین میں ڈرین ہو جائیں گی اب ادھر ہمارے پاس سپلین پڑی ہوتی ہے سپلین سے ایک آٹری سپلینک آٹری ہم نے سپلائی دی تھی سپلین کو جانا یہاں سے جو سپلین سے بلاڈ ریٹرن لے کے آئے گی اسے ہم سپلینک وین کہیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ لیں سپلینک وین اب ہم پڑھ رہے ہیں پورٹل ویٹ اس پورٹل وین ڈیفرنس ہمارے پاس صرف یہ آتا ہے ایکشلی پورٹل وین is a nothing but it is a anastomosis یا it is formed by union of the سپلینک وین plus superior mesenteric وین اچھا تو یہ دونوں کے یونین سے بنتی ہے superior mesenteric وین اور سپلینک وین ٹھیک ہے تو یہ دونوں مل کر کیا بناتی ہیں پورٹل وین ٹھیک گائز کنسیپٹا اب لوگوں کو کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہو گیا جی ہماری جو ہے نا پورٹل وین میں وینس ڈرینیج فار گٹ اور میڈ گٹ کی کور ہو گی ٹھیک ہے اب رہا گیا ہائنڈ گٹ ٹھیک ہے کہ ہائنڈ گٹ کیسے وینس ڈرینیج کرے گا ہائنڈ گٹ میں ہم نے کون سی ویسل پڑی تھی جو آرٹریل سپلائی دیتی تھی انفیریئر مزینٹیرک آرٹری تو یہاں پہ کیا آئے گا انفیریئر مزینٹیرک وین سو انفیریئر مزینٹیرک آرٹری کی تین برانچی تھی وہ سیم ایز 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 وین کے طور پر اس میں ڈرین ہو جائیں گی ٹھیک ہے وان ٹو ٹھری کون کون سی تھی بھلا ریپیٹ کریں لیفٹ کوئلک آرٹری تھی یہاں پہ ہم وین لکھیں گے کیونکہ ہم وینس ڈرینیج پڑھ رہے ہیں سیکنڈ کیا تھی سگمورڈل آٹری سگمورڈل وین لکھیں گے پھر کیا تھی سپیریئر سو گائز ہم پڑھ رہے تھے سپیریئر ریکٹل وین ٹھیک ہے سپیریئر ریکٹل وین تھرڈ وین ہے جو اس میں ڈرین ہوتی انفیریئر مزینٹیرک وین میں انفیریئر مزینٹیرک وین سپلینک وین میں ڈرین ہوتی ہے اور آفٹر ڈیٹ یہ ہمارے پاس وینس ڈرینیج کے تھو انفیریئر وینہ کے وامے چلی جاتی ہے اب سپیریئر مزینٹیرک وین اور سپلینک وین کے کنیکشن سے ہمارے پاس جو ہے یونین سے پورٹل وین بنی تھی پورٹل وین آگے ہپیٹک وین میں کنورٹ ہوگی ہپیٹک وین سے وین آگے جا کے انفیریئر وینہ کے وامے ڈرین ہو جائے گی that's so simple کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ چیز نہیں اب ہم ریکٹم کو دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے ریکٹم کو ہمارے پاس تین آرٹری نے سپلائی دی تھی سپیریئر ریکٹل آرٹری میڈر ریکٹل آرٹری اور پودنڈیل آرٹری ٹھیک ہے تو اب اس کے تین پارٹ اپر پارٹ کو سپلائی انفیریئر میزینٹیرک آرٹری ریکٹل وین میڈر ریکٹل وین اور شیکنڈ نمبر پہ بنے گی ہمارے پاس پودنڈیل وین ٹھیک ہے اب یہ دونوں وین کہاں پہ ڈرین ہو جو ہوگی انٹرنل ایلیئک وین میں ٹھیک ہے انٹرنل ایلیئک وین کہاں پہ ڈرین ہوگی کومن ایلیئک وین میں کومن ایلیئک وین ہے نا اس کی جو ڈرینیج ہے ڈریکٹ وہ ہے انفیریئر وینہ کیوہ میں صحیح ہے گائز یہ آپ کو سپلائی کلیئر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جی بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو یہ وین یہاں سے ڈرین ہو رہی ہے اپر پارٹ سے یہ ریکٹم کی بات کر رہے ہیں اب ہم ایک دونہ کلینیکل پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں فار ایکزمپل ہمارے پاس لیور کا سیروسیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیور سیروسیز ہو جاتا ہے تو کیا لیور پورٹل وین سے بلڈ لے گا کبھی بھی نہیں لے گا ٹھیک ہے جب پورٹل وین سے بلڈ نہیں لے گا تو پورٹل وین میں جو ہے بلڈ کا پریشر بیک ورڈ فلو پریشر انگریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پورٹل ہائپر تینشن یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہونے چاہیے ان کیس آف لیور ڈزیز یا لیور سیروسیز ویور سیروسیز لیور لیور ڈزنٹ ریسیف بلڈ فرام دا پورٹل وین اور بیک ورڈ فلو آف بلڈ تو دا پورٹل وین اور پورٹل ہائپر تینشن ہو جائی ایک یہ کلینکل پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کنسپچول یاد کرنا ہے ایسے رٹہ لگانا کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آفٹر دیٹ اگر ہم بات کریں تو لیور سیروسیز والے پیشنٹ میں اگر پورٹل وین میں پریشر بڑھے گا تو کیا یہ سپلینک وین سے بلڈ لے گا نہیں سپلینک وین کا بلڈ بیک ورڈ کہاں سپلین میں جائے گا تو کیا ہو جائے گی سپلینو مگیلی ٹھیک ہے یہ آپ کو کنسپٹ پتہ ہونے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ کلینکل پوائنٹ ہے جب آپ لیور ڈزیزز دیکھیں گے لیور سیروسیز دیکھیں گے تو سپلینو مگیلی ہمارے پاس حال مارک آتا ہے ٹھیک ہے ڈزیز کو رول آؤٹ کرنے کا حال مارک ہے یہ ٹھیک ہے آفٹر دیٹ اگر ہم بات کریں تو اگر یہ پوٹل وین بلڈ نہیں لے گا نہ اس سپلینک وین سے لے گا اگر سپلینک وین سے بلڈ آگے نہیں جا رہا تو کیا وہ انفیریر مزنٹیرک وین سے لے گی نہیں لے گا تو ہمارے پاس سپیریر ریکٹل وین جو ہے وہ کس کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے اپر وان تھرڈ آف ریکٹم کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا بیک ورڈ فلو جو ہے نا سپیریر ریکٹل وین میں آئے گا سپیریر ریکٹل وین کے بیک ورڈ فلو کی وجہ سے وہاں پہ سمال ویسل ڈائیلیٹ ہو جائیں گی کیا ہو جائے گی ڈائلیٹیشن ہو جائے گی ویسل کی اب ان ڈائلیٹیشن کی وجہ سے جو ہمارے پاس تو اس کو ہم کون سا یہ اندر والی سائٹ پہ ہے کیونکہ اپر وان تھرڈ ہے تو انٹرنل ہیمرویڈز ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوئی کومن ایلیٹ وین میں ایشو آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرنل ایلیٹ وین بلڈ بیک ورڈ فلو مارے گی ٹھیک ہے تو میڈل ریکٹل وین اور پرڈنڈل وین کا جو ہے وہ پلڈ آگے نہیں جا رہا ہوگا اور پیچھے سمال ویسل جو ہے نا وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی تو یہ کہاں پہ پائی جاتی ہیں ایکشلی یہ جو ہماری سب میکوزہ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹیکٹم کی تین لیئرز ہوتی ہیں میکوزہ سب میکوزہ اور اس میں سب میکوزہ میں ہوتی ہے سب میکوزہ میں ڈائلیٹیشن ویسلز ہو جائے گی سمال ویسلز تو جس سے ہیمرویڈز بان جائیں گے ٹھیک ہے جسے ہم پائیلز بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہ ایک دو پوائنٹ ہے آپ کو تین پوائنٹ بتائیں کلینکل لیور سیروسیز ہو جائے ون تائم پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں لیور سیروسیز ہو جائے تو لیور بلڈ نہیں لے گا ٹھیک ہے پوٹل وین میں بلڈ کا پریشر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے بلڈ کا پریشر میں بلڈ بڑھ جائے گا سپلینک وین سے بلڈ سپلین میں چلا جائے گا سپلینو مگیلی ہو جائے گا یہ حال مارک ہوتا ہے لیور سیروسیز کو ڈیاگنوز کرنے کا ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہم نے بتایا کہ ہمرویڈز ہو جائیں گے پائلز بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ گائز آپ لوگ کو یہ پوائنٹ کلیر سے پتہ ہونی چاہیے آج کا ہمارا یہ جو ٹوپی کہنا سمال ویو ہے اور بہت اچھا اور بہت کلینکل ویو ہے صحیح ہے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں کمپلیٹلی اس میں آپ کو وینس ڈرین ہے جو فار گیٹ میڈ گٹ ہائنڈ گٹ کی کور ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تاکہ آپ لوگ کو پتہ لگ جائے کہ کیسے ڈرین ہوتی ہے اور کنسیپچول یہ ڈزیز بھی آپ کی ایک دو اندر آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ان کی آپ کو میکنیزم پتہ لگ جائے گا رٹہ نہیں لگانا اچھے سے سٹڈی کرنی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں ونس اگین کہ جو اینہ نوٹ می وہ وین کو مانتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دو چار مند چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو بھول جائے گی سو روائز کرتے رہا کریں